اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک سو دس سیسی کا بائیک ہوتا ہے اور یہ گائج سیلف اسٹرٹ ہے تو اس کا ہم نے حالانکہ اور بھی کچھ سمانے لگایا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ کتنا دینوں سے مطلب اس میں سیلف نہیں لے رہا تھا تو گاڑی والے کا کہنا ہے کہ اس میں سیلف بھی ہونا چاہیے تو ہم نے گائج اس کا بیٹری لگایا اور اسی کے ساتھ ساتھ تو بیٹری لگایا گائج اور بیٹری لگانے کے بعد تو یہ سیلف نہیں لے رہا تھا تو سیلف جب ہم نے کھولا اس کا اوپن کیا تو ہم نے دیکھا اس کا کاربن خراب تھا جو کٹ کٹ سی آواز ہو رہا تھا تو کاربن گائج خراب تو کاربن بھی ہم نے لگایا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ریلے تھا کاربن لگانے کے بعد بھی جب بھی ہم سیلف لیتے تھے تو کیا ہو رہا تھا ایک بار دو بار مطلب کٹ کٹ آواز کر رہا تھا اور اس کے بعد بیٹری کافی زیادہ لو ہو جاتا تھا اس طرح سے دکت تھا تو بیٹری بھی ہمارا نیا ہے ایسا نہیں پرانا بیٹری ہے بیٹری ہم نے نیا ڈالا اس میں اور تب پر بھی گائج اس طریقے سے دکت کرنے لگائی ہے کہ مطلب چارج بہت زیادہ کھیچ رہا تھا تو اس کے لئے ہم نے اس میں ریلے لگایا اور ریلے گائج اس کا کام نہیں کر رہا تھا جب بھی ہم سیل پر لگاتے تھے دواتے تھے بٹن تو کٹ کٹ سی آبا جاتا تھا یہاں سے تو ہم نے یہ والے ریلے ہم کو حالانکہ ملا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاری کے موڈل میں جو ہوتا ہے یہی ریلے ہوتا ہے تو یہ ریلے جب نہیں ملا تو ہم نے یہ والے ریلے اس کا جو پورا وائر ہوتا ہے یہ سب آپ وائر دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کمپلیٹ مطلب آتا ہے اس طریقے سے جو اسپورٹ میں لگا ہوتا ہے یا فونیک سے بائک میں سیٹی پلس میں تو ہم نے یہ والے ریلے لگایا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ کمپلیٹ اس کا وائر روز ہوتا ہے اس میں لگا ہوا تو اسے لگانے کے بعد جب پھر ہم نے بیٹھی اس کا پھر چارج کیا چارج کر کے جب ہم نے سیلف جب لگایا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم سیلف اگر لیتے ہیں کبھی مطلب سیلف لے لیتا ہے اور ایک بار اگر مشٹیک ہو گیا نہیں لیا سیلف پہلی بار میں تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے اگر دو بار تین بار ہم بٹن دواتے ہیں تو یہاں سے یہ سب جتنا بھی وائر ہے پورا ہیٹ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد یہ سب مطلب پگھلنے لگتا ہے ایسا ہمیں لگتا ہے کہ اگر چھ سات بار آٹھ بار ہم نے اگر سیلف یوچ ہم کرتے ہیں کریں گے تو یہ وائر اس کا پورا جل جائے گا اس طریقے سے دیکھا تھا تو پھر ہم نے اس کا سیلف کھولا تو ہم آپ کو سیلف بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ سکتے گائج ہم نے کاربن بھی اس میں لگایا تھا اور اس کا جو یہ نٹ ہے یہ ٹوٹ گیا تھا ہم نے اسے یہاں سے اٹیج کیا اور پہلے بھی یہی سے اس میں اٹیج تھا جو بوڈی ارت کا کاربن ہوتا ہے تو ہم نے اسے یہاں سے دیا اور ایک پلس والا یہاں سے ہم نے اسے بھی چیک کیا ملٹی میٹر کے جریہ سے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ وائر مطلب کہیں بوڈی سے ٹچ کر رہا ہے تو اس طریقے سے بھی دکت نہیں ہے تو اسی کے ساتھ گائج اور جب ہم نے سیلف جو ہے ہمارا پورا مطلب بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا تھا جو وائر جس طریقے سے گرم تھا اس سے کئی گناہ زیادہ ہمارا سیلف پورا بہت زیادہ گرم تھا تو دیکھ سکتے آپ گائج یہ ہمارا آرمیچر ہے اور آرمیچر جو ہوتا یہاں پہ بھی بہت زیادہ گھس چکا ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ بھی گھس گیا ہے جسی کے ساتھ گائج اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہمارے پاس دوسرا آرمیچر ہے دیکھ سکتے بلکل نیا ہے تو اسے گائج ہم لگا کے دیکھیں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروبلم جو تھا ہمارا گرم ہونے کا اور سیلف نہیں لینے کا تو یہ چیز دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کا جو پروبلم تھا گائج تو وہ یہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو سیلف ہے سیلف آرمیچر خراب ہونے کے جریعے سے سیلف اس کا پاور زیادہ کھیچ رہا ہے یا تو اس کا آرمیچر کے جریعے سے یہ ہیٹ ہو رہا جیدہ اور اسی کے جریعے سے یہ وائر بھی ہیٹ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے گائج دکت ہے تو چلیے ہم اب اس میں کریں گے کیا یہ آرمیچر ہم پرانا والا نہیں لگائیں گے نیا آرمیچر لگا کے اور دیکھیں گے ہمیں ہم کی یہ گرم جو ہوتا ہے یہ پروبلم دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا بات نہیں کہ سیلف نہیں لیتا ہے سیلف لیتا ہے اگر ہم ایک دو پہلی بار اگر بٹن دوائے تو سیلف آرام سے لے لیتا ہے اور کبھی مسٹیک سے اسٹارٹ نہیں ہوا تب کیا ہوتا ہے کہ وائر سب گرم ہونے لگتا ہے تو ہمیں نیا آرمیچر لگائیں گے اور دیکھیں گے گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمارا آرمیچر خراب ہے یا کیا ہے تو آرمیچر تو گائج ہم چیک نہیں کر سکتے حالانکہ کس طریقے سے اور بھی کچھ سمان ہوتا ہے جو کہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ خراب ہے یا صحیح ہے پر اس میں ہمیں اس طریقے سے پتا نہیں چلتا ہے تو چلیے گائج اب ہم نیا آرمیچر لگائیں گے اور ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارا وائر گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ گائج ہم نے آرمیچر لگا دیا اور کاروان جو تھا ہمارا پہلے والا ہی کاروان ہے کاروان کو ہم نے چینج نہیں کیا تو چلیے اب ہم اسے لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے ہمارا کام سکسیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو ویڈیو میں گائیج لاس تک جرور بنے رہے کیونکہ ایسا پرابلم یا ایسا بیماری بار بار ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس کا جو جانکاری ہوتا ہے وہ چیز ہمیں لینا بہت ہی جروری ہوتا ہے اگر آپ ایک مکینک ہے یا سیکھنے والے ہیں تو اس طریقے سے گائیج ہم نے اس موٹر کو لگا دیا اور یہاں پہ جو یہ پین ہوتا ہے اسے بھی ہم نہیں لگا یہ جو کپلر ہوتا ہے اسے ہمیں لگا دینا ہے اور اب گائیج ہمیں چاوی کو آن کر کے اور دیکھنا ہے اسی طریقے سے سیلف لگا کے کہ ہمارا جو موٹر تھا پہلے کیا تھا بہت ہی زیادہ گرم ہو رہا تھا اب گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ چیز گائیج ہمیں خاص کر کے دیکھنا ہے اور یہاں سے بھی گرم ہو رہا تھا اگر نزدیک ہو تب ہی تو حالا کی ایک بار میں ہی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے گائیج اگر ایک بار دو بار سیلف لیتے تھے اور کیا تھا اس میں کی جیسے ہم اگر ایک بار اس طریقے سے اگر مسٹیک ہو گیا سیلف لینے میں تو دوسری بار اس طریقے سے ایک دو بار اگر ہو جاتا ہے اس طریقے سے دو بار ہوا اور یہ تین بار ہوا تو اتنا دیر میں گائیج جو وائر ہے اس کا بہت ہی زیادہ ہیٹ ہو جاتا تھا یہ پورا یہاں سے لے کر اور یہ جتنا بھی سوکیٹ ہے جتنا بھی ہم نے نیا لگایا تھا یہ سب پورا ہیٹ ہو رہا تھا اور یہاں پہ اگر ہم موٹر چھوٹے تھے تو پورا مطلب اتنا دیر تک ہم ہاتھ اس پر لگا کے نہیں رکھ پاتے تھے اتنا مطلب ہیٹ ہو جاتا تھا تو اس طریقے سے گائیج دکت تھا اور اب جو اس کا پروبلم تھا گائیج وہ چیز بلکل دور ہو گیا اور اب میں دیکھ سکتے گائیج اب میں ہاتھ سٹا کے بھی اگر دیکھتا ہوں تو یہ چیز گرم بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں سے بھی وائر جو ہے یہ سب بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے اور سیلف پہلے کیا تھا گائیج بیٹری ایک بار میں ہی بہت ہی زیادہ چوس لیتا تھا یہ موٹر اب کیا ہے اس طریقے سے دکت بلکل بھی نہیں ہے تو گاڑی بائیج گائیج دیکھ سکتے آپ ایک بار میں اسٹارٹ اور پہلے کیا تھا جلدی اسٹارٹنگ بھی نہیں ہو رہا تو سیلف سے حالانکہ کیک سے اسٹارٹنگ پروبلم جو ہے وہ چیز بلکل صحیح ہے ایسا نہیں اسٹارٹنگ پروبلم بھی ہے گاڑی بس سیلف میں دکت کر رہا تھا پہلے کیا تھا ایک بار دو بار اگر ہم نے لے لیا اس طریقے سے بیٹری ہمارا ڈاؤن ہو جاتا پھر دوسرا بیٹری ہم لگا چیک کرتے تھے تو یہ سب پورا مطلب گرام ہونے لگتا تھا اس طریقے سے دکت گرام ہونے کا تو ہم نے گائیج اسے اس طریقے سے سول کیا جو پروبلم تھا گائیج ہم نے اس کا جو آرمیچر ہوتا ہے اس آرمیچر میں ہی دکتا تو یہ آرمیچر کیا ہوتا ہے چلتے چلتے زیادہ چل جانے کے بعد جیسے اس بائک کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا دن اس بائک کو ہو گیا ہوگا بہت ہی کافی دن ہو گیا اس بائک کو تو کبھی یہ آرمیچر کیا گائیج چینج نہیں ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ آرمیچر کا ایم آر پی جو ہے وہ قریب ایک آکھ ہزار کے لنچم ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پورا سیلف لگائے تو اور زیادہ تر بہتر رہے گا تو ہمارے پاس سیلف لبد نہیں تھا تو یہ آرمیچر تھا تو ہم نے صرف آرمیچر لگایا اور اس کا جو پروولم تھا وہ چیز دور ہو گیا تو کبھی کبھی گائیج اگر ہمارا آرمیچر خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا بیٹری اگر چارج بھی ہے تب پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹری لو جلدی ہو جاتا ہے اگر ایک بار دو بار ہم نے سیلف ہمارا بیٹری نورمل چارج ہے گیارے پوائن بارے پوائن تو ہمارا سیلف نہیں لیتا ہے وہ اسی کا کارن ہوتا ہے یہ چیز بہت ہی زیادہ پاور کھسنے لگتا ہے اندر سے سوٹ ہو جانے کے کارن یہ کوائل جو ہوتا ہے یہ چیز خراب ہو جانے کے کارن سے اس طریقے سے دکت ہوتا ہے اور یہ زیادہ پاور کھسنے لگتا ہے جن کے جریعے سے ہمارا بیٹری جلدی خراب ہوتا ہے اور اگر بارے پوائنٹ یا ساڑھے گیارے پوائنٹ چارج ہوتا ہے بیٹری میں پھر بھی ہمارا سیلف نہیں لیتا ہے تو اس طریقے سے بھی یہ دکت کرتا ہے علاقہ اور یہاں پہ بھی آپ دے سکتے گائز بہت زیادہ گڑھا ہو گیا ہے جیسے گڑھا کے قارن سے اس طریقے سے دکتا ہے تو سیلف کا جتنا بھی گائز پرابلن تھا اسے ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے سولو کیا اور اب یہ چیز بلکل بھی ہیٹ نہیں ہو رہا ہے آپ دے سکتے میں کتنوں بھی اگر ہم سیلف لگائیں گے تب پر بھی یہ ہیٹ نہیں ہوگا تو تھینکیو گائچ آج کے ویڈیو میں بہت اتنا ہی اب ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اس طریقے سے